اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چینل آئی ہوپنڈ پرے کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم دیکھیں گے کراس کلچرل سائیکالوجی پی ایس پی فائی ون فائف کا لیسن ٹویل لیکچر بہت زیادہ ایزی ہے ہم جلودی سی سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ دیفرنٹ کلچرز میں کس طرح سے فیملی سسٹم ویری کرتا ہے اور اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں کلچرز پر جو سب سے پہلے اگر ہم دیکھ رہے تو دیفرنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے ہر کلچر کا یونائٹی سٹیٹ اور کینیڈا کے اندر نیوکلر فیملی سسٹم زیادہ تر پایا جاتا ہے اب نیوکلر فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے اچھا اس میں لیکچر میں چیزیں رپیٹ ہوں گی فیملی سسٹم بار بار رپیٹ ہوں گے تو جو فیملی سسٹم میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں گی اس کو میں دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گی تو آپ نے چیزیں ساتھ ساتھ مائنڈ میں رکھنی ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں نیوکلر فیملی سسٹم کی نیوکلر فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فادر مدر اور چیلڈرن ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہزبینڈ وائف اور ان کے بچے یہ اسے نیوکلر فیملی کہا جاتا ہے دوسری طرف ایک ہوتی ہے ایکسٹینڈ فیملی جس کے اندر ہزبینڈ وائف تو ہوتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہزبینڈ کے فادر اس کی مدر مطلب کہ بچوں کے گرینڈ پیرنٹس اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے آنٹس ان کے انکلز ان کے کزنز یہ سارے جو فیملی ہے یہ ایکسٹینڈ فیملی میں آ جاتی ہے اب نارت امریکن اور نارتن یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ موسٹی جو نیوکلر فیملی سسٹم ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور ایکسٹینڈ فیملی سسٹم میں کمی آتی جا رہی ہے اور پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ یا نیوکلر فیملی سسٹم ہوتا تھا یا ایکسٹینڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا لیکن پاسٹ ونٹی یئر سے جو انمیریڈ فیملی ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ان کی کیا وجوہات ہے کہ فیملیز میں ڈائیووسٹ ہو جانا یا اب جس کے ورہ سے آپ انمیریڈ مدر کا ہونا یا ہومو سیکشل فیملیز اگر ہم سیمیلیریٹیز اور وریییشنز کی کو سمجھنے کی کوشش کریں سیکلوجیکل فینومینا میں کہ کراس کلچرل میں کیا سیمیلیریٹیز اور وریییشنز ہیں فیملی سسٹم کے اندر یہاں پر ٹو ڈائمینشنز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایکسٹ ون ایکسٹ ون اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سیکلوجیکل فینومینا کو سمجھتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ولٹیکل ڈائمینشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ سیکلوجیکل فینومینا کو سمجھتے ہو کسکے سیکلوجیکل فینومینا کو سمجھتے ہو ورور کلچرل جو بھی ڈیفرنٹ انڈویجوال کنٹریز کے کلچرز کو ٹھیک ہے لیکن اپروچ کے اندر آپ اس طرح سے study کرتے ہو اس طرح سے آپ سمجھ دے ہو psychological phenomena کو کہ آپ different social cultures کو different countries کے cultures کو آپ اس میں compare کرتے ہو ٹھیک ہے آپ اس میں compare کر کے cultures کو study کرتے ہو اب family structure کیا ہے سب سے پہلے family کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں family according to George Murdoch کے مطابق family جو ہے وہ ایک social group ہے ٹھیک ہے social group ہے جو کہ جس کے اندر کیا کہا ہو سکتا ہے residence آتا ہے economic operation آتی ہے and reproduction آتی ہے residence ایک گھر کے اندر ایک family رہتی ہے economic کو economically ایک ایک سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں reproduction husband and wife کے اندر کی sexual relationship ہوتا ہے اور ان کے ایک ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو یہ ایک اس طرح سے اس بنیاد پر آپ کی کیا بنتی ہے family بنتی ہے United state کے اندر economical changes کے ساتھ family system میں changes آتی ہیں کہ میں پہلے تو یہ صرف family system موتا تھا husband wife grand parents and etc لیکن آپ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کی divorce کی ratio اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ one parent divorce مطلب زیادہ ہو رہی ہے کہ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ single parenting ہو رہی ہو two concepts جو کہ anthropologist اور sociologist نے discuss کی ہیں family کے that is structure and function اب structure کیا ہوتا ہے کہ آپ کی family کا کیا structure ہے means that کہ آپ کی family کے کتنے members ہیں جس کے اندر آپ کے brother father son daughter grandfather grandmother uncle and aunts وغیرہ آتے ہیں اور پھر ابھی چلیں پہلے ہم اسی کوئی function دیکھ لیتے ہیں چیزیں confuse کرنے والی ہیں میں اس لیے میں کوشش کروں گی کہ میں پہلے آپ کو میں نے concept clear کیا کہ nuclear family کیا ہوتی ہے اور standard family کیا ہوتی ہے اوکے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک family کا structure کیا ہوتا ہے اس کے function کیا ہوتے ہیں structure ہو گیا کہ means that کہ family کا کیا structure ہے کتنے لوگ رہتے ہیں function کیا ہو گیا کہ وہ کس طرح کے role play کرتے ہیں اور وہ اپنے role سے کتنے physical اور psychologically جو آپ کہہ رہے ہیں کہ satisfy جو ہر کسی family member کا ایک اپنا role ہوتا ہے نا family کے اندر اب اس کے بعد بات ہو رہی ہے two generation اور three generation کی ٹھیک ہے two generation کیا ہوتی ہے کہ ایک parent کا اور children کا جو آپس کا relation ہوتا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ مطلب parent سے children یہ ایک دو generation ہو گئی but the three generation ہی جس کے اندر grand parents بھی آتے ہیں two generation کے اندر grand parents نہیں تھے ایک parent کی generation تھی آگے دوسرے children کی generation تھی three parents کے اندر grand parents کی generation parents کی generation اور پھر third generation is children یہاں پہ two generation اور three generation کا concept بھی ہو گیا clear اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وقت پہلے تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ agricultural system ہوتا تھا لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے fishing کرتے تھے hunting کرتے تھے تو زیادہ تار جو families تھی وہ combined family system تھا joint family system تھا extended family system تھا لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگ ایسے jobs کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی workplaces پر کام کرتے ہیں تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ affect کرتی ہیں اور family جو ہے وہ nuclear system میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے means that جس کی جہاں جا وہ وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جائیں گے north american and northern europe کے اندر twenty century تک تو مطلب یہ concept تھا کہ جو father ہے وہ کام پہ جاتے ہیں وہ job کرتے ہیں اور جو mother ہے اس کا کہہ رولا کہ وہ house wife ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی notion ما کرنا لیکن Nigeria and Japan جو ہیں وہ اس چیز سے disagree کرتے ہیں کہ جو mother ہے وہ just house wife ہے ان کا یہ معنی ہے کہ women جو ہیں وہ بھی educate ہوں وہ بھی کام کریں اب type of families کی بات کرتے ہیں ہم نے type of families میں بات ہو رہی ہے two generation three generation family جو میں نے آپ کو two generation three generation کا تو بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے two generation کے اندر parents آگے اور اس کے بچے آگے اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کہ اگر parents اور اس کے بچے کے بات ہو رہی ہے husband wife اور بچوں کی تو یہ کس family کے اندر fall کر رہا ہے nuclear family کے اندر اور پھر یہاں پھر one parent family بھی nuclear family میں آتی ہے جس میں جو couple ہوتا ہے اس میں اگر انہیں divorce ہوئی ہوتی ہے تو three generation family میں بات کی تھی grand father بھی ہوتے ہیں sorry grand parents بھی ہوتے ہیں اور پھر husband wife and children aunts uncle تو یہ کسیز میں آئی رہا تھا یہ extended family بھی fall کرتے ہیں اب three generation families میں آگے آپ کہلیں کہ different اور آگے مزید categories ہیں اب یہاں پر دو term use کے جا رہی ہیں polygenius and monogamous اب اس میں کیا ہے کہ polygenius مطلب کہ husband father and two or more wives poly dynos میں یہ ہوگا کہ آپ کہہ لیں کہ ایک husband ہے اس کی دو یا دوسرے زیادہ بھی بیویاں ہو سکتی ہیں سمجھ آگے اب monogamous میں کیا ہوگا کہ ایک husband کی ایک ہی wife ہو وہ family جس کے اندر ایک husband کی ایک ہی wife ہے اس family کو آپ monogamous کہیں گے وہ family جس میں ایک husband ہے دو یا دوسرے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں that is called polygenius یہاں پر بھی یہ ان دو terms کی بھی آپ کو سمجھ آگی اب آگے اسی کی دیکھیں جو terms یہاں پر use ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑی سی research تھوڑی سی studies بھی دی گئی ہیں جس میں کچھ important ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گی ورنہ آپ جب اس کو study کر لی جائے گا اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ چار بیویوں کی اجازت اسمار اسلام میں ہے اس کے علاوہ جو پھر بھی اجازت ہونے کے باوجود بھی بہت سارے اسلامی countries میں included قطر کوئیت یونارٹی ڈرب ایمائریٹس وغیرہ میں بحرین اومان اور سعودی عربیہ جو کہ مسلم ممالک ہے جہاں پر چار شادیوں کی اجازت ہے وہاں پر نائنٹی پرسنٹ جو husbands ہیں ان کی ایک ہی wife ہیں اور پاکستان کے اندر اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کو arbitration council کے مطابق وہاں سے اپنی first wife سے permission لینا پڑتی ہے ایک written statement لینا پڑتی ہے کہ وہ اس کو اجازت دے گی تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اب next یہاں پر دو اور term use ہو رہی ہیں patriarchal and matriarchal families اب یہ جو دونوں families ہیں اس کے اندر at least three generational یہ families ہیں پیٹریاک and matriarch of this families head of family جس کے اندر ایک ہی آپ کہلیں کہ head of control جو ہے نو ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں اب وہ grand mother کے پاس بھی ہو سکتا ہے وہ husband کے پاس بھی ہو سکتا ہے وہ یہ مطلب جس کے پاس ہوگا وہ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا finances issues family issues کوئی بھی decision لینا ہے کسی بھی قسم کی responsibility ہے family کے protection وہ ساری ایک انسان کی ذمہ داری ہوگی اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ queen of england is the head of matriarchal family جو یہاں پر ملکہ الیزبیت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو family ہے وہ matriarchal family ہے اور اس کے اندر جو ایک یہ ساری responsibility اس تھی وہ ملکہ الیزبیت کی تھی تو یہاں پر ان کی example دے جا رہی ہے جو ایک royal family ہے اب یہاں پر next دو term use ہو رہی ہیں stem and joint اب stem family system کیا ہوتا ہے stem family system جس کے اندر grand parents جو ہوتے ہیں and eldest married son and their children who live together مطلب grand parents ماں باپ اور ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس بڑے بیٹے کے جو بچے ہیں وہ ایک اگر ساتھ رہ رہے ہیں ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک stem family ہے joint family میں کیا ہوگا کہ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ grand father کے گل death ہو گئے تو اس کے بعد جو بھی ان کے بچے تھے آگے جو ان کے sons تھے انہوں نے divide کر لیا یا ایک ہی ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین سے چار بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں اب fully extended families جو ہوتی ہیں ہم اس کے پر میں پہلے بات کر سکتے ہیں اس کے اندر aunt and uncle sorry aunt and uncle اور grand parents grand سارے جو families آتی ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو extended families ہوتی ہیں ان کے mostly 50 members ہو سکتے ہیں اب یہاں پر kinship relationships کی بات ہو رہی ہے kinship relationships کیا ہوتے ہیں جو blood relation ہوتا ہے جس کے اندر دو ٹیمز یوز کے جا رہی ہیں linear relationship and collateral relationship linear relationship کیا ہوگا جو grand parent کا grandchildren کے ساتھ relationship ہوتا ہے جو دادا اور دادی کا اپنے پوتوں کے ساتھ relationship ہوتا ہے that is called linear relationship ہے اب یہ بھی تو blood relation ہے collateral relationship کیا ہوگا جو بھی aunt and uncle cousins کا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اپنے nephew اپنے نیسس کے ساتھ relationship ہوتا ہے وہ ہوگا collateral relationship اور یہ بھی blood relation ہی ہوتے ہیں very complex architectural system of kinship relationship of chinese is based on 70 terminates اور جو most common form ہے post-marital residence کی is patrilocal residence with our husband patrilineal kinsman اب یہاں پر دو مزید term ہیں patrilineal kinsman and matrilineal kinsman اب patrilineal kinsman کیا ہوتا ہے post-marital residence جس میں patrilocal کی بات ہو رہی ہے جس میں husband کی family کے ساتھ رہا جاتا ہے matrilineal جس میں wife کی family کے ساتھ رہا جاتا ہے bilateral refers to affiliation جس کے اندر اچھا story اوپر ایک رہے گی new local means جس کے اندر جو relatives ہیں بطل بوت spouses کے relatives کے ساتھ رہا جاتا ہے bilateral refers to affiliation with both mothers and fathers relatives اور double refers to affiliation is with both fathers patrilineal kin and mothers matrilineal kin ٹھیک ہے father کے جو رشتہ دار ان کے ساتھ اور مدر دونوں کے رشتہ دار کے ساتھ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ husband کے اور husband کے جو father ہیں اور husband کی جو مدر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر دو اور term endogamy and exogamy endogamy کیا ہوتی جہاں پر شادی میں ایک کھلی یا کسی family کے اندر پیسر marriages کا رواج نہیں ہوتا کہ ہم same cost میں شادی کہ نہیں اپنی cost میں شادی نہیں کری تو اس طرح کہ different families کے different marriage جو concepts ہوتے ہیں اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہے husband wife and بچوں کی family اور extended family کی ہوتی ہے جہاں پر ان کے grandfather grandmother سب رہ رہے ہوتے ہیں cousin aunt ٹھیک ہے اب کہہ جاتا ہے کہ اگر ایک nuclear family ہے آپ کو example دے دی جاتی ہے کہ کوئی husband wife اور بچے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پر رہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ most extended family کا ایک بچہ ایک son abroad جا کر جہاں اسے مل جاتی ہے وہ مختلف countries کے بات کرتے کہ اس country میں ایسا ہوتا ہے تو not a tough اب پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی family types کے بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں کہ ایک ecology and substances کے بارے میں اگر بات کریں ہم یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا اس کے بات کی ہے کہ آپ کہ لیں کہ اگر اگر کلچرل سسٹم ہوتا تھا فارمر سسٹم ہوتا تھا family کا یا تو کوئی آپ کہ فشنگ کرتے تھے جو family سی کے پاس رہتی تھی تو family بڑے بڑے کمبے بڑی بڑی families جو ہیں وہ ایک ساتھ رہتی تھی gathering family system جو ایک small business کرتا ہے وہ اپنی family کو لے separate ہو جاتا ہے جس جہاں پر جاب ہوتی ہے وہ اپنی family کو لے موو ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ ان کی ایک پاکستان کے اندر polygamic marriages جو ہیں وہ recognize ہیں کہ اللہ کے مطابق آپ ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر political system آپ لیکن جتنی small community ہوگی اتنا ان کے اوپر control زیادہ ہوگا اتنا ان کا relationship پاکست میں strong ہوگا اتنا وہ مل بیٹھ کر اپنے فیصلے کریں گے اتنی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ سمتی ہوگی اتنا ان کا جو relationship کا bond بنت ہے small communities کا religion کے اگر بات کریں تو religion ایک بڑا major factor ہے families میں ہر چیز میں ہمارے اسلام نے ہمیں کئی نا کیا ہو ہے جبکہ کرسٹینٹی کے اندر جو ہے وہ صرف منو گیمس مریجز کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ ایک سزار شادی نہیں کریں گے جبکہ اسلام کے لڑکیوں کو پڑھنے کی راست نہیں دی جاتی یا جانٹر کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کئی پر جاب سسٹم اگر ہوتا ہے وہاں پر وومنز کو زیادہ ریسپیکٹ جاتی ہے اس طرح سسٹم بھی کلچر کلچر کرتا ہے اب کیا چینجز فیمیلی ہیں وہ ہم نے سارا ڈیٹیلز کچھ بھی اس کے اندر خاص نہیں پڑھیں گے تو آپ لوگ سمجھ آ جائے گا اگر ہمارا لیکچر ہمارا ہو گیا بڑا انٹرسٹنگ سا فیملی کو سمجھنے کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ سمجھ آ گیا تو لیکچر کو لائک مسٹ کریں اچھا سا کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ